بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے بچوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مضمون ہمارا اردو اور اسلامیات آپ لوگوں کو خوش آمدید آپ کی کلاس کے جیوان میں یہ ہے ماہ اگس کا چوتہ ہفتہ اس میں پڑھیں گے ہم آج حرف سے کا تعرف حرف سے کی لکھائی اور کاپی صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ اور اردو قائدہ صفحہ نمبر سات کی ہم پڑھائی کریں گے پھر ہم نے پڑھنا ہے اسلامیات اسلامیات میں ہمارے پاس سبق ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سوالات اور جوابات نمبر پانچ اور چھے پیارے بچوں ہم نے پہلے دو خاندان پڑھے اس میں ایک علیف کا خاندان تھا اور دوسرا بے کا خاندان تو یہ ہے ہمارے پاس علیف حرف تحجی کا پہلا حرف علیف پھر آیا علیف کے خاندان کا علیف مت آ علیف مت آ علیف کے خاندان کا علیف مت آ اب آئے گا ہمارے پاس بے کا خاندان یہ ہے حرف بے حرف بے ایک نکتے والا حرف بے اب ہے ہمارے پاس تین نکتے والا پے بے میں تین نکتے ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پے اب ہے ہمارے پاس تے تے میں دو نکتے ڈالتے ہیں تے یہ ہے حرف تے تے میں ہمارے پاس چھوڑ ٹی سی توے ڈالتی ہے اوپر یہ بنتا ہے تے اب ہم تے کے بات کرتے ہیں سے کی بات کرتے ہیں اب سے کی بات تین نکتے ہیں سے کے ساتھ اب ہمارے پاس حرف ہے سے جس کے اوپر ڈالتا ہے تین نکتہ اب کرتے ہیں سے کی بات تین نکتے ہیں سے کے ساتھ سے سے کی آواز نکلتی ہے سا 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 آواز نکلتی ہے سے سا سابت سابت کہتے ہیں جو بالکل پورا ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں سابت تو سے سا سابت یہ ہیں سے سرعیہ اور ساقب یہ ہیں سرعیہ اور ساقب سے سے آتا ہے سرعیہ اور سمرہ بھی آتا ہے سے سمرہ سے سرعیہ اور سے سا 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 سوا ملتا ہے جب تذبیع پڑھتے ہیں تو بہت سارا کیا ملتا ہے سوا اور سوا آتا ہے سے 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 کی آواز نکلتی ہے سا سا سوا سے سوا سا سوا سوا سے سے کریں گے اب ہم لکھائی سے سے کریں گے لکھائی اب کرتے ہیں سے کی بات تین نکھتے ہیں سے کے ساتھ دورٹڈ لائن کو ٹچ نہیں کرنا اس کو نکھتے والی لائن کو بغیر چھوے آپ نے بلکل بے تے تے کی طرح سے بھی بنانا ہے اور اوپر تین نکھتے ہیں اب کرتے ہیں سے کی بات تین نکھتے ہیں سے کے ساتھ اب کرتے ہیں سے کی بات اب کرتے ہیں سے کی بات تین نکھتے ہیں سے کے ساتھ ایک دو تین ایک دو تین یہ تھی ہماری خوش خطی اب کریں گے ہم خود سے آپ کو ڈاٹڈ لائن ٹچ نہیں کرنا اس کے نیچے سے بلکل سیدھا لے جا کے بلکل بے تیر ٹے کی طرح بنا کے پھر تین نقطے اب کرتے ہیں سے کی بات اس میں ہیں اب تین نقطے تین نقطے والا سے اب کرتے ہیں سے کی بات تین نقطے ہیں سے کے ساتھ ایک اور دفعہ بہت پیارا سا بنانا ہے سے پھر تین نقطے ڈالنے ہیں یہ بن گیا سے اب ہمارا ہے اسلامیات اسلامیات میں ہم پڑھیں گے سبق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات ہیں نمبر پانچ نمبر پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ وسلم کو اچھی اچھی باتیں کس نے سکھائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی اچھی باتیں کس نے سکھائیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب ہے بچوں اللہ تعالیٰ نے آپ نے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے سوال نمبر چھے ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں اس کا جواب ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اچھی باتیں کس نے سکھائیں جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی جو بھی باتیں ہیں اچھی اچھی وہ آپ نے بھی سیکھنی ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے اس طرح آپ کو پتہ لگے گا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی اچھی باتیں کرتے بھی تھے اور سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے پیارے بچوں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملے گے انشاءاللہ اللہ حافظ